اسلام علیکم فرنس اب اس بات کو ادھر ہی چھوڑ دیں ورنہ دس اور راز کھول جائیں گے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سیف کا نوکر آ کر کہتا ہے کہ صاحب گارڈ نے ایک بندہ پکڑا ہے وہ اندر آ رہا تھا وہ آپ کو بلا رہے ہیں باہر جس کے بعد دکھایا جاتا ہے عریش کا باپ پہنچ جاتا ہے دانین کے پھوپوں کے پاس اور جا کر کہتا ہے آنیا کے ساتھ جو بھی ہوا بہت ہولناک واقعہ تھا لیکن آپ نے اس کو میڈیا پہ ڈال کر بہت ہی اوچھی عرکت کی ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اگر یہ بات پبلک میں گئی نہ تو شیر گھڑ کا نام و نشان نہیں رہے گا جس پر دانین کی پھوپوں بھی غصے میں کہتی ہے شمشیر نگر والوں کی یہ اوقات ہمیں دھمکی دیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے عریش پہن جاتا ہے سیف کے گھر اور کہتا ہے میں دانین کو لینے آیا ہوں تو سیف کہتا ہے دیوار پھلان کر جس پر عریش کہتا ہے باہر میری گاری سٹارٹ ہے اگر کسی طرح بھی دانین وہاں آ جائے تو میں اس کو لے کر اسی وقت چرا جاؤں اور جب خود جا کر گاری میں بیٹھتا ہے تو بچے سے دانین نکل آتی ہے عریش خوشی سے اور حیرانگی سے پوچھتا ہے تم کب آئی جس پر دانین کہتی ہے ابھی چلو چلو جلدی کرو اور عریش بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو ویورز اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اب کیا دانین اور عریش کی شادی ہو جائے گی اور اب کیا جبکہ دانین اور عریش کا معاملہ حل ہونے ہی والا ہے تو کیا عیزہ التمش کو شادی کے لیے ہاں کر دے گی اپنی قیمتی رائے گا ایزار کرمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو موسیقی 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 موسیقی